انشاءاللز ہو جائیں گا اس کے علاوہ آئرسی کئی چیریٹیبل ایکٹیویٹیس کرتے ہیں یاد رکھیں الگ الگ فیلڈ میں یاد رکھیں ریشن کٹ کا ڈسٹیبویشن ہے سکول کے اندر لوگوں کی بچوں کی بدت کرنا ہے جا کر اس کے علاوہ مختلف میڈیکل کیمس دونیشن کیمس اس کے علاوہ لوگوں کو تاؤن کرنا جو لوگوں میں صلاحیت ہے ان کو چیزیں مشینیں وغیرہ دینا کہ ان کو چلانا آتا ہے روزگار سے لوگوں کو جڑنا چونکہ ایمپلائیمنٹ ہے کہم یاد رکھی اور کئی شخصیت یہ آئی اسی طرح لوگ ڈاؤن کے اندر جو تین ناکے تھے اور انگباد کے تینوں ناکے جو آئرسی نے سپانسر کی تھی کارپریشن سے لے لیا تھا تینوں پہ آئرسی کا سٹاف تھا ہمیں نے پورے لوگوں کو چیک کیا ہم لوگ یہاں موجود تھے یاد رکھی پورا اس طرح یاد رکھی اور یہ دیکھیں بینرز ہم نے کچھ بنایا تھے یہ ہم نے بنایا تھے آپ یہ بینرز کہتے ہیں اگر بیڑز آپ کیمبری سے آتے تو یہ بینرز آپ کو ملتے تھے بیڑز سے آیا جاننا سے ضرور آ رہے تھے یہ بینر تھا کئی لوگوں کو ہم نے وہ کیا کاؤنسلنگ کی اور اسی دوران ہمارے بڑے عجیب تجربے رہے ہیں ایسے لوگوں سے ملے جو بمبئی سے نکل کے ناکپور جا رہے تھے پیدل وہاں کیمپ پہ رکھے باتچیت ہو رہی تھی کچھ کھانا جو بھی بہرحال اللہ دے رہا تھا وہ زمانے بڑا حال ہو گیا تھا مدد کرنے کی لوگوں کی اور تعاون کرنے کی کوشش کیاد رکھی تو کارپریشن کے ساتھ مل کر آئرسی نے یہ سکریننگ سینٹرز چلایا کمپلیٹی دیکھیں یہاں لکھاوہ بھی ہے اور اگمت میسیبل کارپریشن اور آئرسی کی طرف سے یہ چیزیں ہوئی تھے یاد رکھے اور کارپریشن نے اس کو ریکنائز کیا اور بعد میں اس کے لئے سیڈیفیکیٹ بھی ہم کو دیا کی آئرسی نے کام کیا ایسی طرح جو ہے مختلف موقعوں پہ بہرحال مختلف آفیسر سے پولیس ڈپارٹمنٹ نے بولی دیگر اور ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے ان کے ساتھ بھی ہم نے بہت ساری ایکٹیوٹیز کیا درکی اسی طرح آئرسی جو آپ کا جو ادارہ ہے الحمدللہ سرٹیفیکیشن کے اعتبار سے یہ ٹویل وے ہے یہ گورنمنٹ کے نزدیک جو ہے چیریٹی ریجسٹرڈ ہے ایک تو ہوتا ہے ٹرسٹ بنا لینا چیریٹی کمیشنر میں والگ چیز ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس ریجسٹرڈ ہوگا ٹیکس میں کی چیریٹی ہے تو ٹویل وے بولتے ہیں اور جو شخص ہم کو تاؤن دیتا ہے اس کو ٹیکس میں بینیفیٹ ایگزمچن ملتا ہے ایٹی جی کی طرح یاد رکھے لہذا ٹرسٹ ایٹی جی کمپلائنس بھی ہے ٹویل وے کمپلائنس بھی ہے آپ لوگوں سے گزاریش ہے کہ دعا کیجئے کی ایف سی آرے بھی ہم کو ملیا اس کے لیے بھی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے ٹھیک ایسی طرح یہ سیٹیفیکٹ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے آئیر سی کو ملا تھا ہم لوگوں نے جو ہے لوگ ڈاؤن کے اندر جو ورک کیا تھا اس کے علاوہ یاد رکھی جو بہت سارے لوگ گیسٹ وغیر آتے رہے ہمارے پاس جس میں پشلے سالوں میں جتنے سی پی اور انگباد آئے سب کی وزٹ آئیر سی پر سب کی ہوئی چرہ جی پرسات صاحب جو لاسٹ سی پی ہمارے پاس سے گزرے یاد رکھیں وہ آئے تھے آئیر سی سینٹر آئیر سی کلینک سب جگہ انہوں نے پورے وزٹ دیا تھا یہ وزٹ خود سے انہوں نے دی تھی اور اپنی خواہش سے آئے تھے کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ادارہ اور پورے اداروں میں ہر ڈپارٹمنٹ وزٹ کیا ہر چیز دیکھی اور میڈیا کو خود بلا کے ایک انٹرویوی بھی دے دیا یہاں یہ اس سے فائدہ اٹھائی آپ نے وہ دیکھا ہوں گا سکتا کلپ بغیرہ کافی وائرل ہوا تھا وہ ہم نے نہیں بولا تھا اور دہا سی آتے اتنی ببڑے لوگ ہیں یپی ایس آئیس آفیسر سے ان کو آپ ایسی علاقے موٹیویٹ کر کے کلپ ریکارڈ نہیں کر سکتے ان کا تب تک ان کی پرمیشن نہ ہو تو وہ آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے ڈیپیٹی کمانڈن جو ہے محمد شاہنواز بول کر ایک آئے تھے ریپٹ ایکشن فورس کے یہاں رنگباد آئے تھے وہ کسی الیکشن کا شرط آئین تھا آئر سی وزیر کی انہوں نے آئر سی کے ایکٹیویٹیز دیکھی اور کافی اس کو سرہا اس کے بعد جو ہے کئی بہرحال گیسٹ آتے رہے جیسے کہ نیٹا پارلل کر میڈا میں یہ اس زمانے میں جو ہے ہیلت آفیسر تھے کارپریشن میں انہوں نے آئر سی کو سرہا اور جو ایکٹیویٹیز ہم نے لوگ ڈاؤن میں کی تھی اس کو وہ کیا ریکنائز کیا انہوں نے اس کے علاوہ جو انٹی کرپشن بیورو کے ساتھ ملکے آئر سی نے کئی پروگرامز لیے کرپشن کے اگنسٹ آویرنس کیمس رکھے یاد رکھیے اس کے علاوہ آئر سی کے ایکٹیویٹیز میں جو لوگ بیمار ہوتے مہتاج ہوتے معذور ہوتے ان کے لئے محنت کی جاتی یاد رکھے جنرلی چہرے والی فوٹو ہاں ہم کبھی بھی نہیں دی آج تک اخبار میں جو دینا پڑتی ہو مجبوری ہوتی چونکہ وہ ان کے نمائندے خود آتے پیپر میں لیتے ہیں پڑ اس کے علاوہ ہم لوگ اس کو ڈسپلی بھی نہیں کرتے ہیں تو کئی لوگوں کی مدد ریگولر بیسس پہ آئر سی اس میں کرتا رہتا یاد رکھے اور یہ بتانے والی نہیں تو وہاں بھی جو یہ دپارٹمنٹ ہے یہ پروسٹیٹک لیمز بنتے ہیں وہاں آئر سی کا نمبر لکھا ہے جس کو اگر وہاں پیسے نہیں ہیں بنانے کی تو کانٹیکٹ کریں ہم لوگ ان کو دیتے ہیں اور وہ بنا کر ان کو پھر مطلب گورنمنٹ کی طرف سے بنتا ہے ٹریننگ وہاں ہوتی ہے لیکن ہم لوگ سپانسر کرتے ہیں اس کا اوپیر تو وہ چیز ماشاءاللہ ہے ایکٹیوٹیز جو بھی ہے مضبوط ہے مستقل ہے کہنا کی لوگوں کے ساتھ مل کر یاد رکھی اس کے علاوہ یاد رکھی آئر سی نے فری وارڈر سپلائی کا کینسر ہسپٹل میں شروع کیا تھا یہ جس دن شروع ہوا تھا لاسٹ یئر یہ فیوری میں شروع ہوا تھا یہ ایک سال سے زیادہ تقریباً چودہ پوٹینٹ مند چل رہا ہے یہ ایک سال چودہ مہینے سے کنٹینوس ہم پانی پوراتے یاد رکھی اس کے علاوہ کھانے کا راشن مسلم نون مسلم ایڈز کے پیشن فلان یہ ادارے وہ ادارے نمبر آف ڈپارٹمنٹس اور یہ سب کے ساتھ کام کیا ہم نے ایسا نہیں ہے تو مطلب آپ کا جو ادارہ آئرسی وہ کوئی ایک فیل میں نہیں کرتا ہے کہیں دپارٹمنٹ میں کر رہے ہیں تو انجیوز کے ساتھ مل کر ورک کرنا دیگر انجیوز کو اٹھانا ان کو گائیڈ کرنا کی کیسے انجیو چلاتے ہیں ریسٹریشن ٹولوے کیسے کرنا اٹی جی کیسے کرنا یہ سب میرے خاص کاموں میں سے کام ہے کہ میں چاہتا ہوں کامیونٹی آگے بڑھے اور جتنا لیگل ورس ہو سکتا کریں یہ ایک وردہ اشرف میں جس کو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہوا یاد رکھیے اس کو میڈیکل ہی ایڈاپٹ کیا ہے ہر مہینے ہم لوگ ان کو جتنا میڈیکل سپلائے کرتے ان کا چیک اپ کرتے بڑے لوگوں کا جا کر ساری جو تاؤن مدد ہوتی اسی طرح ایک فری وارٹر سپلائے کا پلانٹ ہے آئرسی کا اس کا خود کا ایک رکشہ ہے اور تمام گورنمنٹ ہسپلائے میں سپلائے ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ گھاٹی کے کسی شوپے میں چلے جائیے آپ کو پانی ملیں گا آئرسی کا ہر جگہ کے جارز کے کلر سے آپ کوٹ سے بچا لیں گے یہ باہر کا ہی رہی ہے روشن گیٹ پر ہے دنیا بھر کی جگہ جتنے دیکھیں پورے دپارٹمنٹ سے اور سب کا ایک نالیجمنٹ ہمارے پاس ہے کہ ایک نالیج کرتے کہ جس دن سے شروع ہوا یہ کبھی بن نہیں ہوا تاجب کرتے ایک صاحب جو وہاں کے پولیس چوکی پر رہتے ہیں جو اس کے گھٹی کے اندر ہے وہ کہتا ہے کہ جب سے آپ نے شروع کیا میں پانی نہیں لاتا ہوں بھولے گھر سے اس لئے کہ اتنا پرامٹ ہے آپ کا کہ آپ نے چھٹی بھی نہیں لیا ہے کبھی کوئی تہوار کی ہم نے کبھی بخریت کے بھی چھٹی لیا ہے یہ دپارٹمنٹ کبھی بننی ہو پانی دینا ہے لوگوں کو دینا ہے اور یہاں ضرورت مند لوگ ہے یاد رکھی تو وہاں ہی ہم پہنچ رہے ہیں بازار میں کسی کے شاپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں وہ تو وہ خود بھی تو کر سکتا 20-25 رویہ کا آتا ہے لیکن یہ ڈیزرونگ ایریاز ہے جہاں پانی نہیں ہے پینا بھی ہے تو آدھا کلومیٹر جا کے وہ پہنے گا تو آنے تک تو یہ دپارٹمنٹ کے بازو ہے اور ہر جار کو گارڈز بھی لے ہوئے گارمنٹ کے طرف سے پورے پانٹ ہے تو فولی ایک دم آج تک ایک جار بھی چوری نہیں ہوا ہے چونکہ وہاں گارڈز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ 24 گھنٹے لہٰذا ہم پانی پہنچا رہے ہیں تین تین شفٹ میں پانی جاتا ہے تین تین شفٹ میں آدھا اور گرمیوں میں تھا حال ایسا ہے کہ پانی جاتا ہے دو سو پانسو لٹر اور آدھے گھنٹے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ یہ سب رہا اس کے علاوہ لوگ ڈان میں کئی سرویسز تھی جو آئی آئرسی نے کی ناکوں پہ بولیے غریبوں کے لیے بولیے غریب بستی میں بولیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر بولیے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر بولیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر بولیے سب کے ساتھ کیا ہوں کسی کو نہیں چھوڑا جہاں جا سکتے تھے جس سورس سے جا سکتے تھے وہاں تک مہنچے لاؤگ ڈان میں ہم نے یہ آفر دیا تھا سٹاپ کو کہ آپ چھٹی لینا چاہتے ہیں لے لیجئے لیکن الحمدللہ ایک بھی سٹاپ نے چھٹی نہیں لیا اور اللہ کی فضل سے آپ کو بتاؤں تاجب کیا ایک بھی آدمی کرونا ایفیکٹیڈ نہیں ہوا ایک سٹاپر جہاں بھی مار نہیں ہوا اور ایک دن کی چھٹی نہیں چودہ گھنٹے تو کم کم کام کیا سب نے 14 آرز دن اور رات وہیں سو رہے تھے وہیں کہا رہے تھے کوئی دن اور رات کی تمیز بھی نہیں بچی تھی سب باہر ہے دنیا ہم باہر سمجھ رہا اور یہ اللہ کا فضل رہا یاد رکھئے یہاں تک کہ کچھ جگہ جب سیاسی ہوا تو ہر جگہ رہتی ہے باٹنے نے دیا تو ڈپارٹمنٹ سے ہم کوئی گاڑی آسائن تھی ہم اس گاڑی میں جا کے باٹ کے آتے تھے پورے پولیس فورس کے ساتھ جاتے تھے باٹتے تھے تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے جہاں بھی ہم نے کیا پولیس کے ساتھ ہی دیکھیں گے آپ کو مہینے تک ہم نے لوگوں کو کھانا وہ کیا لوگوں کو سپانسر کیا جو لوگ آ رہے تھے مائیگرینٹ ورکر جو رک رہے تھے تو ان کے دن سپانسر کی جو ہال میں رک رہے تھے وہاں کھانا ان کا رہنا کرنا آئر سی کی طرح سپانسر تھا آئر سی کے وولینٹیر سے بہرحال جو اس ٹائم میں ورک کر رہے تھے ویسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے زیادہ آئر سی کے وولینٹر کو دیکھے لوگ در جا رہے تھے اس طرح سے سیفٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ سٹاف گیا ممبرز گئے اور سارے لوگوں کو لوگ ڈاؤن میں تو یاد رہا کہ چیریٹی کا بھی مسئلہ تھا لوگوں کو علاج کے لیے پہنچانا مسئلہ ایک مریض کا یہ حال ہو گیا کہ اس کو کینسر ہے اس کا خون بدلنا ہے بلڈ کینسر ہے اور ابھی گاڑیوں ویلی ویل نہیں ہیں دیکھیں اس کا مسئلہ اس کو جانے آنے کی سرویسز نہیں اس کو بومبی جانا بڑھتا ہے اس کو منیج کرنا خود ایک کمال ہو گیا تھا اس زمانے میں پرمیشنلو یہاں کے کمیشنر سے پرمیشنلو راستے میں جہاں جہاں سے گزارنے والا پرمیشنلو بومبی سے اتنا تھا اس ٹائم میں اور وہ سب ماشاءاللہ ہم نے کوشش کی پہنچے لوگوں تک ڈاکٹرز کو لے کے پہنچ گئے مریضوں جیسے ایک بچہ جل گیا تھا دیکھیں اس کی پوٹو ہے ایک کو کینسر تھا ہم لوگوں نے جو کر سکے اس زمانے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہی فضل ہے یہ اسی کے طرف سے توفیق اور صلاحیت ہے ہم لوگوں نے یہ کام کیا پانی سے لے کر آپ جو بولیے یہ امیتش کمار صاحب جو سی پی تھے یاد رکیس سے پہلے ہوا آئے تھے اس کے بعد ڈیپوٹی کمیشنل پولیس ہوا آئے تھے یہ تینوں ساتھ بیٹھے اور اس کے بعد جو ایسیسنٹ کمیشنل پولیس ایسی پی تھے بھائیٹی صاحب ہوا آئے تھے اور ریگولر آئر سی پہ ایسے وزیٹرز الحمدللہ پروگرامز میں غیر پروگرامز میں ایگزیبیشنز کی شکل میں یہ ایگزیبیشنز تھا جو ہم نے ارگنائز کیا تھا ڈاوری کے اگینسٹ فیمیل انفینٹی سائج بچوں کو جو مار دیتے لڑکیوں کو اس کے اگینسٹ اور کافی سارے پروگرامز یاد رکھی پھر اسی طرح بہت سارے جدراؤں میں اس میں پانی بہت سارے بچوں کے لئے کتابیں ایڈوکیشن کا نظم پورے اورفینچ کو ایڈوکیشن کا ذمہ داری دینا ایک ایک سال کے ان کو کتابیں وغیرہ کی یتیم خانے پورے یاد رکھی لڑکیوں کے لڑکوں کے اور اس میں میجر نون مسلمیں یاد رکھی چونکہ مسلم یتیم خانہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جود کرم سے آئرسی کرتا رہا ٹرائبلز میں بھی ہم نے ور کیا وہ بھی ہے اور کئی جگہ بہرحال تو یہ کئی کام ہیں اس کی بس خاری کوئی تصویر ہے اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں یہ کام میں یہ اللہ رب العزت کا فضل جود اور کرم تھا کہ اس نے بہرحال یہ تمام کام ہم سے لیے لہٰذا میں لوگوں کو دعوت دوں گا اور اس کے لئے حمد اللہ ہم نے تیاری بھی کر رکھئے اس لئے آج میں بول سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام دیکھنا چاہتے ہیں اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں آپ اورنگباد میں رہتے ہیں اورنگباد کے باہر رہتے ہیں ہندوستان میں کہیں بھی رہتے ہیں اگر آپ اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں اگر اورنگباد کے باہر سے آتے ہیں تو رہنا کھانا ہمارے طرف سے فری رہیں گا آ کے اس کام کو دیکھئے اس کو سمجھے اور پھر سمجھ کے جائے ادارہ اب اس پہ آگیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ موڈلز جو ہم نے بنائے یہ دوسرے شہروں اور دوسرے مقامات پہ اس کو کوپی کیا جائے اور کوپی کر کے امت کے بینیفٹ کے لیے اس کو آگے بڑھایا جائے رکھی لہذا میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو ہمارے کلینکس کو سمجھنا ہے فری وارٹر سپلائی کیسے کرتے ہیں ٹیکنیکل انسٹیوٹس ہم کیسے چلا رہے ہیں ہم لوگ مختلف کورسز کیسے چلا رہے ہیں سکل دیولپنٹ پروگرام کیسے چلا رہے ہیں ٹری پلانٹیشن کی پروگرام کیسے ہمارے میڈیکل ایڈز ہم کیسے دیتے ہیں لوگوں کو ایڈکیشنل ایڈ کیسے دی رہے ہیں ایمپلائیمنٹ کیسے جوڑتے ہیں لوگوں کو نوکریاں کیسے لگا رہے ہیں سب چیز آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں سکھ سکتے ہیں ہر چیز ادارہ سکھانے کے لیے ریڈی ہے آپ کو جو جو تجربات زندگی کے وہ سب لوگوں کے جسو کہیں گے وہ ذمہ داری جو لوگوں نے ڈالی کاندھوں پر اس وجہ سیکھے تو مونوپلی کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز دیکھو ہر چیز کو سمجھو ہر چیز کو لاغو کرنے کوشش کرو اپنے اداروں میں جا کر اس کی میں دعوت دیتا ہوں تو اگر کوئی بھی آتا ہے اور ہم بات کے باہر سے انفرمیشن بس دے دیں ہم کو کیا آرہا ہے ہمارے کال سینٹر پر کال کر کے جس میں ادار مسائل کے لیے کسی ہنے بات کے لیے چھے نمبر ڈال کرنا بڑھتا آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھے اس میں ہوتے ہیں آئی وی آر میں چھٹا دبائیں گے تو آپ کو وہاں ملنا آئیں گا اور آپ کی بات ہو جائیں گی آپ کا رہنے کے لیے انتظام کرنے کے لیے بس اتنا ٹائم تو اس کی میں دعوت دیتا ہوں آئیے رہیے اور اس کام کو سیکھئے اور اپنے اپنے علاقوں میں اس کو آگے بڑھائیے آپ کس جماعت سے کس تنظیم سے کس مذہب سے ہم کو اس سے کوئلے نہ دینا نہیں بس یہ کام کو اس ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے صحیح چیز کو لوگوں تک ڈالنا ہے انسانیت کے لیے کچھ خیر اور بھلائی کا کام کر کے جانا ہی ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ